بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہم مدسیت صحیح ایڈوکیٹ اور آپ دیکھ رہے ہیں لیگل ایشوز آج کا ہمارا ٹاپک ہے جیب آرمی آگئی ہے اسلام آباد کے اندر پی ٹی آئی کا ہو رہا ہے جناب ادھر دھرنا ہو رہا ہے یا لانگ مارچ ہو رہا ہے جو بھی ہو رہا ہے یہ سلسلہ جاری ہے وہ اپنا ایک کونسٹوٹیشنل رائٹ سمجھ کر پاکستان کی فیور میں جناب پاکستان کی عوام کی فیور میں وہ ایک پروٹیسٹ کر رہے ہیں وہ ایک لانگ مارچ جو ہے انہوں نے ارینج کیا ہوا ہے اور وہ کیا رہا ہے کریٹی سائز کیا جا رہا ہے جی پی ٹی آئی کی طرف سے بھی کریٹی سائز کیا جا رہا ہے اور لوگ کہتے ہیں کہ جناب پروٹیسٹ جو ہے پور امن ہے اور یہ کونسٹوٹیشنل رائٹ ہے ہمارا ہم اس کو جناب کر سکتے ہیں آفکورس ہم یہ لاسٹ ویڈیو میں ہم نے یہ بات آپ کے ساتھ ڈسکس کی تھی کہ کونسٹوٹیشنل رائٹ کیسے ہے کوئی بندہ ریلی نکال سکتا ہے پروٹیسٹ کر سکتا ہے within certain limits آرم نہیں ہونا چاہیے بہرحال اس کی ڈیٹیل میں ہم نہیں جاتے آج کا جو ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ آرمی ادھر آگئی ہے جناب اسلام آباد کے اندر جہاں پہ پروٹیسٹ ہو رہا ہے اس کے گرد و نواب میں مختلف اداروں کے گرد حفاظت کے لیے یا پھر پروٹیسٹنٹ جو ہیں ان کو کنٹرول کرنے کے لیے آرمی کو طلب کر لیا بعض لوگ آرمی پہ کریٹیسائز بھی کریں لو جی آرمی کو نیوٹرل ہونا چاہیے تھا آرمی کیوں پولٹیکس میں آگئی ہے ہم قانون ڈسکس کرتے ہیں کیا قانون میں کوئی ایسی پرویزن ہے کہ آرمی جناب انٹرفیرنس کر سکتی ہے آرمی آ سکتی ہے صرف اتنی سی بات آج کریں گے انشاءاللہ تو قانونی بات کریں تو کانسٹیٹیوشن کا آرٹیکل 245 245 آرٹیکل اس کے اندر لکھا ہوا ہے اس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ جناب اگر فیڈرل گورنمنٹ جو ہے سادہ زبان میں ہم کہیں تو وزیر آزم جو ملقہ ہوتا ہے وہ کیا کر سکتا ہے وہ آرمی کو ڈائریکشن دے سکتا ہے آرمی کو بلا سکتا ہے مدد کے لیے سیول پاور میں ایڈ کے لیے کہ سیول پاور کوئی بہرونی ایک تو جنگ کا خدش ہے کوئی دمکی مل رہا ہے کچھ ایسا سلسلہ ہو رہا ہے دشمن ملک کی طرف سے ہو رہا ہے پھر بھی وزیر آزم کہہ سکتا ہے جی آرمی کو ڈائریکشن دے سکتا ہے کہ ہمیں اتنی ضرورت ہے اور یہ امام ہے یا پھر دوسری صورت میں پاکستان کے اندر اندرونی طور پر وہ محسوس کرتا ہے کہ ہمیں سیول پاور کے لیے آرمی کی مدد درکار ہے تو وہ اس کو بلا سکتے ہیں سرٹن ایریا کے اندر یہ قانون تو یہ فیور کر رہا ہے یہ علیہ دا بات ہے کہ ہمارے اندر یہ اکثر یہ تاثر پایا جاتا ہے کہ آرمی جو ہے ہمارا جو بھی وزیر آزم ہوگا جو بھی حکومتیں ہوتی ہیں یہ آرمی سے ڈرتی ہیں ان کے نیچے لگ کے رہتی ہیں یہ ایک تاثر پایا جاتا ہے تو یہ ڈریکشن پہ آرمی نہیں چلتی آرمی کی ڈریکشن پہ حکومتیں چلتی ہیں یہ ایک تاثر ہے غلط صحیح اس کی ہم بات نہیں کرتے تو قانونی بات 245 آرٹیکل کہتا ہے کہ اگر ضرورت محسوس کرے وزیر آزم فیڈرل گورنمنٹ تو یہ پھر ان کو طلب کر سکتے ہیں وہ پھر آ کے تو اس ایریا کا کنٹرول سنبھال سکتے ہیں بات تو قانونی ہے لیکن یہ پاور جب فیڈرل گورنمنٹ کو آئین نے دی 245 آرٹیکل نے فیڈرل گورنمنٹ کو پرائم نیسٹر کو یہ پاور دے دی ہے کہ آپ آرمی کو بلا سکتے ہیں اب آرمی کو وہ بلا رہے ہیں اپنی اس پاور کو میس یوز کر رہے ہیں یا وہ صحیح یوز کر رہے ہیں یہ کون ڈیسائیڈ کرے گا اسی آرٹیکل کے آگے تھوڑی سی تفصیل اگر آپ پڑھیں 245 کی تو لکھا ہوا ہے کہ جناب یہ اگر کوئی پرائم نیسٹر یہ فیڈرل گورنمنٹ جو ہے وہ بلا رہی ہے کسی آرمی کو کہ سرٹن ایریا ہے اس کو کنٹرول کروا آکے تو اس اقدام کو کسی کورٹ میں چیلنج بھی نہیں کیا جا سکتا ہائی کورٹ میں سپریم کورٹ میں بندہ ریٹ فائل کرے گے آرمی کو اس نے مدد کیلئے کیوں بلایا آرمی کو کو پیچھے چلے جائے ایسا نہیں ہو سکتا تو یہ کورٹ کے اندر بھی آرمی کو بلانا یہ اقدام چیلنج نہیں کیا جا سکتا باقی ان کے علیدہ اپنے رائٹس ہیں پروٹیسٹنٹس کے بھی اپنے رائٹس ہیں ہم گورنمنٹ کے بھی کچھ ہیں لیکن اس سلسلے میں کہ آرمی کو بلایا ہے ہیلپ کے لیے تو آرمی جو ہے وہ باؤنڈ ہے کہ وہ ان کی ہیلپ کرے گی آرمی کی پاور ہے وہ گورنمنٹس آرمی کے اندر ہوتی ہیں یا نہیں ہوتی ہیں یہ ایک علیدہ ایشو ہے تو امید ہے آپ نے آرمی کی انٹرفیرنس کسی سرٹن ایریا کے اندر اگر کچھ خرابی ہم اس ڈیبیٹ میں ابھی نہیں جا رہے اس ویڈیو میں کہ خرابی ہے یا نہیں پیٹی اے کا پروٹیسٹ جو ہے وہ دروست ہے وہ حق پر ہے یا نہیں یہ ایک علیدہ ڈیبیٹ ہے لیکن اگر خرابی ہو اگر غلط کام ہو تو پھر فیڈل گورنمنٹ کا یہ رائٹ ہے کہ وہ آرمی کو طلب کر سکتی ہے اور آرمی کا آنا بھی ضروری ہے اور یہ قانون پروائیڈ کرتا ہے 245 آرٹیکل کانسٹیٹوشن کا اور کسی کوٹ کے اندر اس کو چیلنج بھی نہیں کیا جا سکتا ہے امید ہے آپ نے یہ آرمی کی انٹرفیرنس کیسے ہوتی ہے کس آرٹیکل کے تحادت ہوتی ہے اس کے بارے میں کچھ نہ کچھ محلومات آسل کر لیوں گے مزید ویڈیوز کے لیے مارے ساتھ رہی Thank you very much